کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم دھان کی ایک ایسی وزائیٹی ایک ایسی قسم کے بارے میں آپ سبی کو بتانے والے ہیں جو کافی اچھی قسم ہے اور کافی زیادہ پیداوار آپ سبی کو دینے والی ہے پورا ویڈیو جلور دیکھے گا بہت ہی یوٹفل قسم کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے چینل پہ اگر آپ سبھی نئے ہیں ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی سے ریکویشٹ پلیج ایس آر جے کھیتی چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے کچھ بھی آپ جان کرید ہم سے ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کے مادہم سے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس سالے پھر اگلے سالے پھر اس سے پہلے کون کون سوی ویڈیو لگائی ہوئی تھی اور اس نے کتنا اتپادن دیا ہوا تھا تاکہ آگے چل کے ہم اس سببن میں ویڈیو بنا سکے کہ ہاں کسانوں کی بیچ میں کون سو کس میں کتنا فیمس ہے کتنا اتپادن دیتی ہے کیسا کسانوں کا پردرسن رہا ہے تو آپ ہم سے یہ جان کری ساجہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلیے جانتے ہیں آج کی قسم کے بارے میں تو کسان بھائیو آج کی اس قسم کا نام ہے کابیری نبے نبے کابیری نبے نبے ہائیویڈ دھان کی ورائٹی ہے اور کافی اچھا اتپادن دیتی ہے کافی اچھا اس کا رسپونس رہا ہے بہت سارے دنوں سے کسان ساتھی اس کو لگاتے آ رہے ہیں تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر کتنا اتپادن دیتی ہے آپ کی یہ قسم کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے کیا کیا خاصیت کون کون سی بسستائیں اس قسم میں پائی جاتی ہیں کسان ساتھیو کابیری کمپنی کا یہ جو ہائیویڈ قسم ہے یہ بہت ہی پرانا قسم ہے اور کافی اچھا اتپادن بھی کسان ساتھیو بہت دنوں سے کسان بھائیو کی بیچ میں کافی فیمس یہ قسم بنی ہوئی ہے کسان ساتھیو اگر ہم اس کی کچھ بسستاؤں کے بارے میں جانے تو جو کابیری نبے نبے ہے اگر ہم جانے کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے تو ایک مدہم اوضی والی فصل ہے یعنی ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس دن کا سمجھ لیتی ہے اتنے دن میں آپ کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے کسان ساتھیو اس کی لمبائی تھوڑی سی زیادہ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ کی فصل گرتی نہیں ہے اس کی جو پودے کی ہائیٹ یعنی انچائی ہے لگ بھر ایک سو دس سے ایک سو پندرہ سنٹی میٹر تک چلی جاتی ہے پھر بھی اس کے تیرے مجبوط ہونے کے قرارن فصل گرنے کی سنبھاؤنا بہت کم رہتی ہے حالانکہ بہت تیج ہوائیں یا پھر آپ کی کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فصل گر سکتی ہے سب سے پہلی گلتی تو کسان ساتھی یہ کر دیتے ہیں کہ بہت اتیادک ماتروں میں یودیا خات کر استعمال کر دیتے ہیں کسی بھی فصل میں زیادہ یودیا ڈالیں گے پودے کی بڑھوال کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو یودیا کا سیمیت ماترہ میں ہی آپ کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے کتنی ماترہ میں یودیا کتنی ماترہ میں ڈی ای پی پوٹاس جنگ یہ سب کھادے ڈالیں تو اس کے اوپر ہم نے پہلے سے ہی بیڈیو بنایا ہوا ہے آپ چاہے تو میری پچھلے سال والی بیڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہائی بیڈ دھان میں کون کون سی روپائی کے بعد میں کون کون سی کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے بوائی سے کٹائی تک ملکہ روپائی سے کٹائی تک کون کون سی کھادے کتنی ماترے میں ڈالیں ہیں اس کے اوپر ہم نے بہت ساری بیڈیو کسان بھائیو پہلے سے ہی بنا کر رکھی ہے تو اگر آپ ایسے صحیح سمجھ پہ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فصل کافی اچھی رہے گی فصل گرنے کا ایک اور کارڈ رہتا ہے کسان ساتھیوں فصل گرنے کا سب سے پہلا کارڈ تو ہم نے جان لیا کہ یہاں یوریا کی ادھیک آترہ کا پیلیو کرنا لیکن جو دوسرا کارڈ ہے وہ کافی اہم ہے کسان ساتھیوں ہماری دھان کی فصل کب گرتے ہیں آپ نے اگر گول کیا ہو تو جب دھان کی فصل کی بالیاں نکل چکی ہوتی ہیں یا پھر نکل رہی ہوتی ہیں اس سمجھ ہماری دھان کی فصل گرتے ہیں یا پھر گئے ہو یا پھر کوئی بھی ایسی فصل جس میں جب بالیاں آ جاتی ہیں تب ہی گرتے ہیں کیوں گرتے ہیں کیونکہ آپ کے پودے میں جب بالیاں آ جاتی ہیں تو پودے میں جو تنے میں جو وجن ہوتا ہے پودے کا بہار زیادہ ہو جاتا ہے جس سے اگر آپ تھوڑا سا بھی کچھ گلتی کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے پودے پہ ہوتا ہے آپ کی فسد گر جاتی ہے سب سے زیادہ گلتی کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کی دھان کی فسد میں گبورڈ آوستہ آتی ہے مطلب بالیا آنے والی آوستہ آتی ہے یا پھر بالیا نکل رہی ہوتی ہے نکل چکی ہوئی ہوتی ہیں اس سمیں ہم گلتی یہ کرتے ہیں کہ سچائی پہ اچھے سے دھیان نہیں دیتے ہیں بہت زیادہ ماطرہ میں پانی بھر دیتے ہیں اب جب آپ کی کھیت میں بہت دیر تک پانی کھڑا رہے گا کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ پانی بہت جلدی سوک جاتا ہے لیکن کچھ مٹی ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پہ پانی بہت لمبے سمجھ تک بھرا رہتا ہے تو ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے سچائی بہت زیادہ ماطرہ میں بہت زیادہ پانی کا بھراو کر دیں گے تو دکت یہ آتی ہے کہ ہماری جو مٹی ہے اگرم گیلی ہو جاتی ہے اس کے قرآن سے جب تھوڑی سی بھی ہوا چلتی ہے بلہب اگر ہوا چلی تو آپ کی فصل گرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے ہمیسہ کوسس کریں جب بالیاں نکل آئیں تو بہت زیادہ آدھیک ماطرہ میں پانی نہ بھریں اس کے ساتھ ساتھ ہمیسہ سچائی کوسس کریں کہ جب ہوا نہ چلے اس سمجھ کریں یا پھر سام کے سمجھ سچائی کریں کسان ساتھوں اس میں روک بیماری ناکے برابر لگتا ہے اس میں کلوں کی سنگشہ 12 سے 15 ہو جاتی ہے اور اتپادن کی اگر ہم بات کریں تو تیس کنٹل کے آس پاس اتپادن دینے کی چھمتہ یہ قسم بھی رکھتی ہے اس کے دانیں لمبے اور پسلے ہوتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی جانکہ دی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سیر جرور کرنا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ایک آدھ دھنے بات